ہم نے خود شاہی کو پنہایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام روشن چہرہ اندرو چنگیز سے تاریخ تر یہ جے انگر جو جنگیز خان ہے اس کی حکومت سے بھی ڈارکسٹ ہے اندر سے حال اوپر سے جو ہے ویسٹرن فارمو کوپیا ان کی بڑی ہے میٹھے مزے ان کی عدویات میں ان کی باتوں میں بڑا میٹھا پن ہے پیس 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 کے نعرے لگائی جائیں گے یونائٹی نیشنز لیگ آف نیشنز فلانا 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 ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے بس فالز ہوپس لائز ڈیسپشن سبڈر سبڈر فیوجنگ بیمبوزلنگ لوگوں کو دھوکہ دینا ٹرکس کرنا ٹرکسٹر درجال تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیلف ایکچوالائزیشن کو اپنے آپ کو جاننا میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میں نے مرنا ہے لائف آفٹر کو ڈیتھ ہے لائف آفٹر کو ریزریکشن ہے یا بس یہی دنیا ہے یہی ہے میں ڈسی میٹھ ہو جاؤں گا دنیا مجھے سویلو کر لے گی میں ایویپوریٹ ہو جاؤں گا میرے ساتھ کیا ہوگا یہاں پھر ضرورت ہوتی ہے ہدایت کتاب اللہ اللہ کی کتاب سامنے آئی مت پریشان ہو آخرت ہے یہ دنیا ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے اصل دنیا اصل دنیا موت کے بعد ہے یہ قرآن پھر آیا اور لوگوں کو جگایا اور تمام پرانی کتابیں انبیاء علیہ السلام اپنے دور میں لوگوں کو یہی سکھاتے رہے سمجھاتے رہے ڈھڑاتے رہے کہ بس یہ دنیا نہیں ہے تب ہی تو نبی نے فرمایا کہ ہر نبی نے فتنہ دجال کی وارننگ دی کہ وہ کتنا کرس اور منحوس ہوگا فتنہ دجال گلوبل ہوگا اب مسئلے صرف ایک شعیب علیہ السلام کی قوم پہ نہیں ترازو کا مسئلہ نہیں ناقت اللہ اللہ کی اونتنی کا مسئلہ نہیں قومِ لوس، سودم اور گمراہ کی ہومو سیکشوالیٹی کا مسئلہ نہیں اب جو مسئلہ ہے وہ گلوبل ہے اگر آج ترازو کے بیلنسز نہیں ہیں تو وہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اگر آج ہومو سیکشوالیٹی ہے تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے بے حیائی اور بے اور یعنی جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے آج دنیا گلوبل ویلیج ہے یہ سارا معاملات گلوبلی ہے تو اس کا تھوڑا بھی گلوبلی پڑے گا سب کو یہ ہے جس کے بارے میں نبی ٹراتے رہے کہ اتنا سان مطلب اتنا دجال کو گھر گھر آئے گا گھر گھر پہنچے گا اس کا دھوہاں سودھ کا تو آج ہم نے دیکھ لیں ہمیں علمی کو یہ نہیں کسی چیز کا کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے ہمیں بندر بنایا ہے منکی آؤٹ اوف یو نو یور سولز اور آفٹر یور باڈیز اور وجود پتہ ہی نہیں آپ کو تو کیا ہوا پھر بتانے کا مقصد کہ وہ روحانیت کا جو علم ہے اس کو بن کر دیا دجال کانہ ہوگا یہ نہیں کہ اس کی ایک آنکھ ہدھر ہوگی جو اکثر لوگ بنائی پھرتے ہیں وہ ہوں گی دونوں آنکھ پریٹیوبرنٹ ہوں گے انگور کی طرح باہر لیکن اس کی ایک آنکھ سے وہ اندھا ہوگا سیدھی آنکھ سے وہ روحانیت ہے لفٹ سے یہ ہے تو اگر آپ صرف روحانیت کی طرف چلے جائیں گے تو کیا چیز جنم لے گی آسٹیریٹی اور آسٹیریٹی کے بعد سیلف فشنس بس میں اپنے بارے میں سوچوں میں نے جنت میں جانا ہے میں پانچ میں نمازی ہو جاؤں میں کسی جنگل میں چلا جاؤں میں سیب کھا لوں گا میں کھا لوں گا نبی نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ ایک جگہ تھے مجھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ نے مجھے فلانے جگہ بھیجا کہا کہ اس شہر کو اُلٹ کر دو اپسائیڈ ڈاؤن تو حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ کہا یا اللہ اُدھر ایک تیرا ایسا عبد ہے جو تو آنکھ میں نہیں جھپکتا اور تیری عبادت نہیں چھوڑتا تو میں کیا مار دوں تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے اس پہ الٹانا پھر باقیوں کو اُلٹانا کہ اس کو شرم نہیں آتی میرے نام کا ڈنکا بچتا ہے میرے نام کی ایک توہین ہوتی ہے دنیا میں انجسٹس ہو رہا اور وہ میری عبادت پر لگاو ہے یہ وہ سارے جو لوگ ہیں نا جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پانچ رکن کر لیے پورے ہم اپنی دنیا میں مست ہیں حال مست مال مست ہیں بس ہمیں اب کسی سے کوئی بھی نہیں کسی سے کچھ ہے نہیں یہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں اپنے لئے جینا جو ہے وہ جانور ہے نبی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جانور انسان میں کیا فرق ہے نبی نے فرمایا جانور اپنے لئے جیتا ہے انسان دوسروں کے لئے جیتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملت جو پورا کرتا ہے اللہ سے سارا دن بند کمرے میں یہ پیر صاحب گدی پروش بیٹے ہیں اور یہ لگے ہوئے قرآن اس کی محفل میں نہیں بس قوالی ہے حال آرہا ہے مستی ہے یہ چیزیں اسلام کہیں نہیں سکھاتا یہ آسٹیریٹی ہے جس کا ایک لسٹ ڈگری ہے اس سے آگے بھی چلے جانا تو سب کو ہی بھول بھولا دینا یہ ہے آسٹیریٹی اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے سلف فشنس یہ بھی اسلام ایکسپٹ نہیں کرتا